کہ آج بیرہ شریف میں تحریک انصاف کے بہت سے سینئر صاحبان جس میں ہمارے شیکنی جنرل اسد عمر صاحب ہمارے فواد چودری صاحب ہمارے پیر نورالہ قادری صاحب ہمارے جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں آمر کے آنی صاحب ہم سب یہاں آج جمع ہیں خوش آمدید کہنے کے لیے زلہ سرگودہ اور اس خطے کی ایک نامور شخصیت اور گھرانے کو جو آج پاکستان تحریک انصاف پہ شمولیت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے بہت سے حوالے ہیں دینی حوالہ ہے اور میں اس کو اولیت اور ترجیح دوں گا کیونکہ میرا اس خاندان کے ساتھ آج کا نہیں عرصہ دراز سے ایک روحانی اور قلبی رشتہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا امیر علیہ السناد صاحب تشریف فرما ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے قومی سمبلی کی میمبر بھی رہے ہیں کچھے وقت گزارا ہے اور آج ان کے خاندان کی شمولیت سے زلہ سرگودہ میں اور اس پورے ریجن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑا ایک وسیع حل کا حباب ہے اس سے تحریک انصاف کو تقویت ملے گی یہ ایک حسین انتزاج ہے ان کا ایک دینی حوالہ بھی ہے اور ان کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہے اگر ان کی دینی خدمات کا ذکر کیا جائے تو وہ اندرون ملک اور پاکستان سے باہر بہت سی ان کی نمائع جو خدمات ہیں جن کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے الحمدللہ آج جب مجھے آج سے غالباً ایک دہائی پہلے ایک مدرسے میں آنے کی عزت بکشی گئی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مدرسے کو یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا ہے تو یہ ہے غصت ان کی دینی خدمات کی جہاں تک سیاسی حوالہ ہے سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک طویل سیاسی سفر ہے اور عزت والا نام ہے عزت والا نام ہے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں عقیدت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں تو میں آج انہیں خوشاندید کہلے آیا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کی شمولیت سے تحریک انصاف انشاءاللہ اس علاقے میں پہلے سے زیادہ بضبوط ہو شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں امیر امیر الحسنات صاحب کو خوشاندید کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے قافلے کے اندر اور میرے خیال میں اس بات میں شاید اب کوئی شک باقی نہیں ہے اور تمام لوگ اس بات تو مانیں گے کہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی لیڈر ہے جو حقیقتا ایک عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمران خان ہے اور جو انہوں نے خدمات حرمت رسول کے لیے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر جس طریقے سے مقدمہ لڑا ہے تو ہر مسلمان جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوا ہے اور اس لیے جو بھی لوگ جو عقیدے میں یقین رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہے ان کے لیے جو منطقی لیڈر بنتا ہے جس کے ساتھ وہ مل کر کام کریں ملک کی بہتری کے لیے تو وہ عمران خان ہے تو فیر صاحب آپ کو ہم خوش آمدیل کہتے ہیں آپ کے آنے سے اس علاقے کے اندر تحریک انصاف مضبوط ہوگی اور جو ایک خاص طور پر جس وقت پہ آپ شامل ہوئے ہیں جب ایک ملک کے اندر تاریخ ساز تحریک چل رہی ہے کیسی تحریک چل رہی ہے کہ واقعی میں پاکستان کو وہ ملک بنایا جائے جس کا خواب ہمارے عباو اجداد نے دیکھا جس کے لیے قائد عظم محمد علی جنہ نے جستجو کی اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا وہ پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان بننے کے لیے جا رہا ہے ایک مدینے کی ریاست کے اصولوں پر مبنی پاکستان بننا جا رہا ہے تو اس تحریک میں اس وقت آپ کی شمولیت جو ہے وہ خاص اہمیت رکھتی ہے اور انشاءاللہ ساتھ مل کر کام کر کے اس علاقے کے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی بہتری کے لیے ہم آپ کے ساتھ سفر جاری رکھیں ایک سکنٹ یہ آپ بات پر میں ادھر ہوں آپ میں ساتھ پیسا 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 آپ پلین میں پیسا 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 آپ تھوڑی بات آپ 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 جانے میں دبا آج سب سے پہلے تو میں آج یہاں پر جو دربارِ عالیہ بیرہ شریف نے آج طریقہ انصاف میں جو شمولیت کا اعلان کیا ہے میں اس کے اوپر پیر صاحب کا امین الاستحاد صاحب کا پیر فاروق شاہب صاحب کا اور تمام برادران کا اور جو فیملی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو بیرہ شریف کی تاریخ ہے یہ کی چھپی ہوئی نہیں ہے جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس برے صغیر پاکوہن میں پھر اس وقت ہمارے جو ازلا ہے جیلم ہے اور راولپنڈی ڈیویین ہے سرگودہ ہے یہ سارے تو ہے ہی لیکن ان کے جو معتقدین ہیں وہ اوورسیز تک پھیلے ہوئے ہیں اور جو ان کا ایک کردار رہا ہے تحریک پاکستان میں انیس سو چھے سے یہ جو فیملی ہے یہ جو خاندان ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے ہندوستان کی سیاست میں اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں اور پیر محسن شاہ صاحب بھی میرا خیال ہے یہیں پہ ہیں اور تمام لوگوں نے اس یہ جو خاندان ہے ہم لوگ تو وسیلے والے لوگ ہیں ہم تو وسیلہ مان کے چلنے والے لوگ ہیں اور جس طریقے سے یہ آج خاندان شامل ہوا ہے طریقہ انصاف میں یہ اس امرک کا بھی ثبوت ہے کہ امران خان کی جو قیادت ہے یہ بات سب کے سامنے ہے جس طرح سے امران خان نے پاکستان کے اندر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اور جو یہاں پہ اسلام کے لیے جو عالمی خدمات سر انجام دیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب بیٹھے ہیں یا وزیر خارجہ تھے وہ جو یونائٹیڈ نیشنز میں تقریر جو امران خان نے کی اس کے بعد ہمارے فورن آفیس نے جو شاہ محمد قریشی صاحب کی سرکردگی میں جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خرمت کا معاملہ اٹھایا وہ آپ کے سامنے ہے اور میں آپ کو بلکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امران خان کی رگ رگ میں جو اشک رسول کا جس کو ہم کہتے ہیں نا جو ایک فلسفہ ہے وہ امران خان کی رگ رگ میں ہے اور ہر مسلمان کی رگ رگ میں ہے لیکن لیڈرشپ کی طرف سے عالم اسلام کی جو لیڈرشپ امران خان نے اس سلسلے میں کی اس کی مثال نہیں ملتی اور آج یہ پاکستان کے فورن آفیس کی وجہ سے عمران خان کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ آج دنیا جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک پورا دن مناتی ہے قوام متحدہ نے اس کو اپروف کیا اس خطے کی سیاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی آمر کیانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں یہ جو نورت پنجاب ہے یہاں پہ تو نون لیگ کا ویسی صفایہ ہو چکا تھا لیکن جو راہ سے پیر فاروق شاہ صاحب نے اور میرا بہت احترام کا تعلق ہے اس خاندان سے بڑا پرانا تعلق ہے جب یہ نون میں بھی تھے اسی تک گھوٹے گٹے ہیں اپنا کامکاری لیندز ہیں لیکن یہ ہے کہ اب ہمارے کافلے کا حصہ ہے ہمارے یہ محترم جو سارے بزرگ ہیں یہ آگے اس معاملے کو لے کے چلیں گے اور سرگودہ میں تو آج میرا خیال ہے عملی طور پر نون لیگ ختم ہو گئی ہے اس فیصلے سے اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے نور پنجاب میں اور ادھر جو ہے جو اثرات آئیں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پھر اس میں میں یہاں پہ جو تعلیم کے لیے مدارس کے نیٹ وک کا جو سلسلہ جو پیر صاحب نے پیر کرم اللہ شاہ صاحب نے اور پھر بعد میں امین الحسنات صاحب نے جس طریقے سے اس کو بڑھایا اور جو تعلیمی خدمات ہیں وہ تو اس کے لیے ایک علیہ دا پورا چپٹر درکار ہے جس قسم کے یہاں پہ کیا اور پھر جو موڈرن ایڈوکیشن اور مدرسہ ایڈوکیشن کو جس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا وہ بھی اس کی اپنے آپ کے سامنے ہیں جو خدمات ہیں اور پورے علاقے میں سب سے بڑا مدرسوں کا جو موڈرن مدرسوں کا نیٹ وک ہے وہ اس بھیرہ کی جو خاندان ہے جو گردی ہے اس کو یہ جاتا ہے کریڈٹ تو میں ایک تو تمام جو آج یہاں پہ اب میڈیا بتایا تھا پیر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلسے کا انتظام نہیں کیا تھا صرف میڈیا کا انتظام کیا تھا لیکن باہر تو جلسے ہو ہی گیا ہے سیکھڑا لوگ جو ہیں ما شاء اللہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہی ایک فضیلت ہے اور ایک قدرت ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس پارٹی میں خوش آمدیت کہتے ہیں ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے پہلے ہی جو ہے ہم آپ کے معتقدین میں شامل ہیں آپ کی صلاح سے انشاءاللہ اس علاقے کی سیاست کو جو رخ ملے گا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی اور دوسری بات دے آئے جی دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو حالات ہیں اس میں الیکشنز کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک سیاست ٹھیک نہ ہو پہلے آپ سیاست ٹھیک کریں پھر معیشت ٹھیک ہوگی اور اسی لئے ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں آج جو عام آدمی کی حالت ہے جس طریقے سے آج عام آدمی کی کمہ ٹوٹ گئی ہے کچن کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے آج سے نو مہینے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے یہاں پہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں ایک روبہ زوال ہوا پاکستان کے اندر ایک سیاسی عبتری پیدا ہوئی اب انشاءاللہ ہم پنجاب میں کہ اسطیفے کل جس طریقے سے منظور ہوئے جناب پرویز اشرف صاحب نے انہوں نے اپنے کمرے کے اندر سرونگ بنائی ہوئی ہے جب بھی ہم اسطیفے لے کے جاتے ہیں وہ سرونگ سے باہر نکل جاتے تھے اب کال انشاءاللہ ان کو یہ علاج ہوئے اس وقت چونسٹھ فیصد پاکستان میں جو نشستیں ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں باقی چھتیس فیصد رہ گئی ہیں ان کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کرانا لازمی ہے اور الیکشن کے بغیر معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس لیے انشاءاللہ ہم جلد از جلد الیکشن کے طرف بڑھیں گے اور اس خطے کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے بہت شکریہ ماشاءاللہ شاہد صاحب دعا کرالے جس میں لائے ہمانے رہیے حضرائیات موترین یہ میرا فرض بنتا ہے میرے پاس سے اتنے مؤکر اور محترم بزرگ تشریف لائے ہیں میں انہیں پشام بید کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پر بیٹھا ہوں میں شکر گزاروں سبزاد انعاللہ قادری صاحب کا جو جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے بہت پران ہے میں ان کا شکر گزاروں اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے آج بھی ہم نے اپنا ہاتھ ہونے کے ہاتھ میں دیا ہے میں میرا پیر خانہ سیال شریف ہے وہ کافی عرصے سے ان کا پیٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے ہمیں بھی حکم فرماتے تھے لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ برا پرانہ رشتہ تھا اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں میں یہ بھی گزارش کروں کہ وقت گزرتا ہے نا اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزاروں لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں اور یہ ہمیں از حد احترام ہے ان کا ہمارے خاندان میں ہمارے گھروں میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے میں خاص طور پہ محترم جناب اسد اسد عمر صاحب کا میں نے پانچ سال ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے ہیں جب بھی انہوں نے گفتگو کی قیم گفتگو کی دلائل کی گفتگو کی متاثر کرنے والی گفتگو کی آئی ہمارے ہاں آئے ہم اپنا دل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں وہ چوہے نا فواد آیا سواد آیا وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہے میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے میرا اچھا وقت گزر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھی انداز میں گزرے کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے وہ ہمارے محترم آمر نور ہمارے محترم ہو سکتا ہے نوے نوے دن نوے دن حد ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتے نوے دن کے اندر اندر انتخاب کروانا لازم ہے اور اگر نوے دن کے اندر نہیں کراتے تو یہ آئین شکریہ ہوگی نمبر ایک اب جیسے کہ پہلے کہا گیا دو اسیمڈیاں تحریل ہو گئی قومی اسیمڈی کی بہت بڑی تعداد میں لوگ مصطفی ہو گئے اور بلوچستان اور سلک اسیمڈیوں سے جب تحریک انصاف کے صاحبان اور ممبران ایڈیدہ ہوتے ہیں تو چونسٹ فیصد ملکی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں جب چونسٹ فیصد ملکی سیٹیں خالی ہو جائیں اور معیشت کا یہ حال ہو تو منطقی تقاضہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن ان کے ساتھ کروا دیے جائیں اور ہمارا پہلے دن سے یہی مطالبہ رہا ہے کیونکہ ملک کی ضرورت یہی ہے کہ فیل فور الیکشن کروا دیے جائیں اکتر فیصد لوگوں کی یہی توقع ہے اور جو ایک لیٹس اپینین بول ہے اسی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اکتر فیصد عوام فوری الیکشن کا مطالبہ اور تقاضہ کر رہے ہیں جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ ملک مدد کی خطت نہیں کر رہا وہ معیشت کو مزید بہرانی کیفیت کی دھکیل رہا ہے اور وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا کراچی جیسے الیکشن اگر ملک میں ہوگی ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں وہ عوام جس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی اس الیکشن کی وہ وقت نہیں رہے گی پاکستان کی ساکھ جمہوری عمل کی ساکھ متاثر ہوگی آج آپ دیکھیں حکومت کے جو حلیف ہیں ہمیں چھوڑیے تیریک انصاف تو ایک اس بستلاف کی جماعت ہے اور ہم اپنا نکتر نظر پیش کر رہے ہیں حکومت کی حلیف جماعت پاکستان نے بھی کراچی کے الیکشن کو مسترد کر دیا آپ نے پہلے کیا ایک روز پہلے دو روز پہلے تیریک انصاف نے حسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس سارے عمل کو مسترد کیا تھا آج حکومت کے حلیف کو ہی کہہ رہے ہیں آج جو جماعت اسلامی کی وہاں لیڈرشپ ابری ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے سائے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے کیونکہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے دعویل سے اپنے آپ کو جھوڑتی ہے تو جو ان کا نعرہ ہے کرپشن فری پاکستان کا وہ متاثر ہوتا ہے وہ بھی کتر آ رہے ہیں تو اگر کراچی جیسے اتخابات کروائے گئے اس کے ملک پر بڑے منفی اثرات ہوں گے قوم قبول نہیں کرے گی مت کراچی میں آج وہی محول بن رہا ہے کراچی میں آج یہی محول بن رہا ہے اگر کراچی کے محول کو پورے ملک پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی الیکشن کروائیں جن پر سوالیا نشان خان صاحب نے کہا تک میں الیکشن ہوگے تو میں اپنے نظریاتی لوگوں وہی ٹکٹ دوں گا آپ اتنی بڑی شخصی ہے جو شامل ہونے جا رہی ہے تو کیا مدامی جو قیادت ہے آپ کے قرآنی کے اس علاقے میں کام کرنے رہے ہیں اب ٹکٹ دینے بلے گا تو کیا پرانی قیادت جو ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور وہ یہاں موجود ہے آپ نے دیکھا کون موجود نہیں ابھی آپ نے دیکھا اور میں پیر صاحب کی اجازت سے اس بات کو خوش آئیم سمجھتا ہوں کہ پیراچہ صاحبان بھی آج آئے اور انہوں نے خوش آمدیت کہا بھلوال کے صدر اور جتنے ہمارے پارٹی کی تنظیم ہے وہ ساری موجود ہے جیسے کہ عصد عمر کہ چکے اور فواد چوری صاحب کہ چکے یہ گھرانہ جو ہے جو آج شامل ہو رہا ہے تحریک انصاف پہ وہ جو مدینہ کی ریاست کا ہمارا فلسفہ ہے اس کے این مطابق ان کا ذہن ان کی سوچ ملتی ہے اور یہ انہوں نے تو ساری دین کی خدمت کی ہے اور جیسے کہ عاشقان رسول کی صف میں کھڑے آج عمران خان فخر محسوس کرتے ہیں انہوں نے تو ان کی عقیدت اور غلامی کا جھنڈا عرصہ دراز سے اٹھایا ہوا ہے تو ان کی سوچ تحریک انصاف کی سوچ ملتی ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی قیادت پر بربور اعتماد کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ پارٹی کی تنظیم اور کار قرآن انہیں در سے قبول کریں بھائی ایک فلائٹ ہے اور جماعت ہم نظریات کو یکچہ کریں تو ہمارے نظریت سے ملتلک ہوگا ہماری صفوں میں آئے گا ہم انہیں خوش دیت کہیں اور کراچی کے معاملے پر میں سمجھ تو آپ نے جواب دیتے کراچی کا بتا جو 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 ان کے نتائج سامنے جب آ جائیں گے ان نتائج کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے یا کسی اور نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے بسم سپورٹ شاہد سپورٹ 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 جناب مرکیانی سپورٹ مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور بیرہ شریف حاضر ہوں خان سپورٹ اپنی علالت کی وجہ سے اور معروضی حالات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکتے تھے ہم یہاں پہ پیر صاحب کی اس شمدید جلی آئے ہیں میں عمران خان کی طرف سے اپنی پارٹی جو موجود ہے ان کی طرف سے جناب میرے مخدوم اور مہدرم قبلہ پیر امین اللہ سنات شاہ صاحب کو جناب حفیظ البرکات شاہ صاحب کو جناب میجر ابراہیم شاہ صاحب کو جناب محسن شاہ صاحب کو جناب پیر فاروق شاہ صاحب کو ان کی جملہ خاندان کو اور اس خاندان کے توسط سے جو ہزاروں علماء اور مشایخ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریہ ریاست مدینہ منورہ کے ساتھ ملیں گے اور ہمیں اس فکر اور سوچ کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ان سب کا شکری آدھا کرتا ہوں اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس حیث علی کو باعث خیر و برکت بنائیں جس طرح ان کے بزرگوں نے پاکستان کے قیام کے تحریک میں بڑھ چرک حصہ لیات اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں استحقام پاکستان کے تحریک میں بھی ان کے کردار